موسیقی حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شام کی ایک جیل میں خفیہ طور پر تیرہ ہزار کے قریب لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ پھانسی پانے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی ایمنسٹی کے ریپورٹ میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ سیدنایا نامی چیل میں ستمبر 2014 سے دسمبر 2015 تک ہر ہفتے اجتماعی پھانسی دی جاتی رہی ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ان مبینہ پھانسیوں کی منظوری شامی حکومت میں آرہ صدح پر ملنے والی منظوری کے بعد دی گئی تاہم شامی حکومت ماضی میں قیدیوں کو ہلا کرنے یا ان سے برا سلوک بلتنے کی تردید کر دی رہی ہے تاہم اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے ماہدین نے ایک برس فبل اینی شاہدین اور دیگر شواہد کی مدد سے ریپورٹ کیا تھا کہ شام میں دسیوں ہزار پر حراست میں لیا گیا اور دوران حراست بڑے پیوانے پر حلاکتیں ہوئی ہیں ایمنسٹی نے اپنی ریپورٹ میں 84 افراد کے انٹریور کیے جن میں جیل کے سابق محافظ حراست میں لیے گئے افراد اور جیل کے عملے کے آرکان شامل تھے ریپورٹ میں ازام آئیت کیا گیا ہے کہ دارت حکومت دمشق کے شمال میں واقع جیل میں ہفتے میں ایک بار اور کئی بار ہفتے میں دو بار 20 سے 50 لوگوں کو تھانسی دی جاتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حراست بڑے چاہنے والے افراد کو تھانسی دینے میں واقع حوجی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں سے دمشق کے ذلع القابون ایک سے تین منٹ کی مختصر سماعت ہوتی کی حوجی عدالت کے سابق جج نے ایم انسٹی کو بتایا کہ زیر حراست افراد سے پوچھا گیا کہ مبینہ جرائم میں وہ ملابس ہیں کے نہیں اور اس پر اگر جواب ہاں کے علاوہ نہیں بھی ہوتا تو ان کو مجرم قرار دے دیا جاتا تھا